سال دو ہزار سترہ اس دنیا کے سب سے ڈرابنے سالوں میں سے ایک تھا کیونکہ جولائی اگست کے سمے کے بیچ فیس بک کے ایک ایکسپیرمنٹ نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا یہاں میں اسی فیس بک کی بات کر رہا ہوں جس کا استعمال آپ روز کرتے ہیں ہوا کچھ یوں کی فیس بک کے اجیئرز جو ہمیں وہ چیٹ بارڈ بنانے میں لگے تھے چیٹ بارڈ ہوتے ہیں نا آپ نے بھی یوز کی ہوں گے جب آپ کسی کو میسیج کرتے ہو اور وہاں سے آٹومیٹیکل ہی ڈپلائی آ جاتا ہے آپ اصل میں انسان سے نہیں مشین سے بات کرتے ہو جو کی ہیلو ہائی کر کے بلکل ایک انسان کی طرح بات کرتا ہے تو فیس بک ایسے چیٹ بارڈ بنانے میں لگے تھے جو کی ہیلو ہائی ہی نہیں ہس کے رو کے ناراض ہو کے وہ سب انسانی ایکشن کر سکے آواز میں لوگوں سے بات کر سکے اسی ایکسپیرمنٹ کے دوران فیس بک کے بہت ہی انٹیلیجنٹ انجینئر نے کہ چلو دو بوٹس یعنی کی دو پروگرامز کو انسان سے نہیں بلکہ آپس میں بات کرا کے دیکھا جائے ان بوٹس کا نام رکھا گیا باب اینڈ ایڈس اور بہت ہی وچیتر طریقے سے دونوں آپس میں بات کرنے لگے انہوں نے آپس میں بات کی وہ آپ کی سکرین پر ہے باب آئی کین آئی کین ایورٹھنگ ایلس پھر ایلس پولی بولز ہیو آئی ایورٹھنگ ایلس بولز ہیو آئی ایورٹھنگ ایلس فیس بوک کی انجینئرز کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں جاری تھی کہ آخر وہ دونوں آپس میں بات کیا کر رہے ہیں بعد میں وہ ڈیپ انسپیکشن اور ریسرچ کے بعد یہ پتا چلا یہ تو اپنے آپ بات کرنے کے لیے ایک الگ ہی لینگویش ڈالپ کر چکے ہیں اپنی بھاشا میں انسانوں سے بچ کر یہ آپس میں بات کر رہے ہیں پروگرام میں ایک عجیب طریقے کی انٹیلیجنس آ چکی تھی لینگویش یعنی کی کسی بھی بھاشا کو بنانا کوئی عام بات نہیں یہ صرف زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ کمپیوٹر نے ایک الگ ہی لینگویش ڈالپ کیا جو کی پگروامنگ کی دنیا میں impossible ہے لیکن یہ ہوا یہ چیز سچ میں ہوئی اب چمپینزوی کو بھاشا بنانے کو کہو تو وہ نہیں کر پائے گا پر لیکن یہ کمپیوٹر پروگرامز ہوتے ہوئے بھی انسانوں کو بینا جانکاری دیئے ہوئے اپس میں بات کر رہے تھے آرٹیفیوشن نیورن نیٹورک پاور کی مدد سے ایک نئی بھاشا بنا لی انہوں نے اس گھٹنا کے کچھ دنوں بعد ہی انٹرنیشنل نیوز نے یہ دعویٰ کی فیس بک نے اس انٹیلیجنس پروگرام کو مجبوری میں بند کر دیا اور بہت مشکلوں کے بعد وہ اس کمپیوٹر کو بند کر پائے نہ جانے کیا ہوتا اگر وہ اس پروگرام کو اس دن بند نہ کر پاتے یہ انجینئرز کو لگا کہ یہ کمپیوٹر زیادہ ہی سمارٹ ہو کر کوٹ ٹو کوٹ باتیں کر رہے تھے اور وہ ان کے کنٹرول سے باہر جا رہے تھے چاہے کچھ بھی ہو آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی دنیا میں یہ سب سے دھرابنی گھٹناوں میں سے ایک تھی کیا ہوگا اگر کمپیوٹرز انسان کی طرح خود سیلف اویر ہو جائیں اور ہماری باتوں کو سمجھنے لگے اور کیا ہوگا اگر آرٹیفیشن انٹیلیجنس انسانوں کے سمان انٹیلیجنس نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ انٹیلیجنس ہو جائے کیا وہ اس دنیا پر راج کر سکیں گے آرٹیفیشن انٹیلیجنس مطلب وہ پروگرام جو خود سے سوچ سکتا ہے اور خود ہی ایسے ایسے کام کر سکتا ہے جو انسان بھی نہ کر پائے اور یہ سب چیزیں کوئی دور کی فیوچر کی بات نہیں ہے دوستو یہ سب آ چکا ہے اور آج کے سمجھ میں بھی یہ ہو رہا ہے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس سپیڈ کا بھی اندازہ نہیں ہے جس سپیڈ سے یہ آرٹیفیشن انٹیلیجنس ہماری دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے شاید آپ کو پتہ نہ ہو لیکن آپ اس انٹیلیجنس کا use ہر سیکنڈ ہر سمیں کرتے ہیں دوستو Alexa, Apple کی Siri, Google کا Assistant یہ سب اور کچھ نہیں آرٹیفیشن انٹیلیجنس یہ دوستو آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ آپ کی زندگی کو کس طرح کنٹرول کر رہا ہے آپ جب فیس بک پر کسی پیج کو لائک کرتے ہو مان لو آپ نے کومیڈی پیج لائک کر دیا تب آپ یہ observe کرتے ہوں گے کہ فیس بک جو ہے وہ اسی طرح کے کومیڈی پیجز کو آپ کو recommend کرنا شروع کرتا ہے اسی طرح کے ویڈیوز آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہو یوٹیوب آپ کو اسی طرح کے اور ویڈیوز دکھانا شروع کرتا ہے سوچو آپ online کچھ خریدتے ہو مان لو آپ نے کوئی camera خرید لیا تو website آپ کو اسی طریقے کے ہزاروں اور camera دکھانا شروع کر دے آپ کیا خریدتے ہو اسے اس ویب سیٹ کی artificial intelligence track کر دیتی اور آپ کے سامنے ایسے پروڈکٹس لا دیتی ہے جس کو آپ نے کبھی خریدنے کے بارے میں سوچا ہوگا اس چیز کو machine learning کہتے ہیں دوستو حالانکہ اس ٹائپ کی کمپیوٹر دیماغ ہمارے بہت کام آتی ہے ہم اس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہم زیادہ خطرناک intelligence کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک law ہے جسے ہم مورس law کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ کمپیوٹر سسٹم میں جتنے بھی ٹرانزیسٹرز لگے ہوں گے وہ ایک سے دو سال میں ڈبل ہو جائیں گے سی ویشو کا پہلا کمپیوٹر بنا تب سے لے کر اب تک یہ law سچی ہوا تباہی مچانے والی artificial intelligence ابھی تک تو ہمارے بیچ نہیں ہے لیکن ورلڈ کے جتنے بھی thinkers ہیں ان کا یہ معنی ہے کہ اگلے آنے والے پچاس سالوں میں یہ ہمارے بیچ آ سکتی ہے کئی thinkers تو یہ بھی کہتے ہیں کہ محض اگلے دس سے بیچ سال کے بیچ میں یہ ہمارے بیچ میں آ سکتی ہم اس خطرناک artificial intelligence کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ سب سے intelligent لوگ ہیں دنیا کے جو کی technology کو shape کرتے ہیں جو ہماری آنے والی دنیا کے بارے میں پڑھتے رہتے ہیں ان میں سے کئی نے تو یہی کہا ہے کہ artificial intelligence ہماری دنیا میں آنے والی سب سے بھائنکر چیز ہوگی آج تک بنی ہے اور یہ ہمارے civilization کے لیے آج تک کا سب سے بڑا خطرہ ہوگا سن سٹیفن ہاکن نے اپنے جیون کال میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار یہ بات بولی تھی AI could end mankind لوگ artificial intelligence کو پوری طرح سے سمجھتے ہیں انہوں نے ایسی کئی statement دی ہیں دوستو جیسے کی artificial intelligence ہماری دنیا کی سب سے آخری چیز ہوگی artificial intelligence ہی ہمارے دنیا کا انت ہوگا اگر ہم نے کمپیوٹری دماغ کا کنٹرول کھو دیا تب اس دنیا میں ایک لڑائی ہوگی ایسی لڑائی جو کی کمپیوٹرز اور انسانوں کے بیچ میں ہوگی ایک لڑائی جسے انسان کبھی بھی جیت ہی نہیں سکتا اور کیوں نہیں جیت پائیں گے کیونکہ کمپیوٹرز اگر آپس میں اپنی خود کی باشا develop کر سکتے ہیں اور خود کو develop کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کا total کر کے ایک بہت artificial intelligence بن تو وہ انسانی دماغ سے کئی ہزار گنا intelligent ہوگا پوری دھرتی پر انسان سے زیادہ intelligent جیئے اب تک کوئی بھی نہیں ہے لیکن ایسا کچھ کرنے میں اگر کمپیوٹرز پوسیبل ہیں تو یہ انسان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہو سکتا ہے ہم چاہے کوئی بھی تقریح کا اپنا لیں کتنی بھی کوشش کریں ان روڈز کو ہم کبھی بھی حران نہیں پائیں گے کیونکہ ان کی mind کی power unlimited times ہوگی یہ بات کچھ ایسی ہی ہوگی جیسے ایک چیٹی اور ایک انسان کے بیچ کی لڑائی ہوگی یہاں چیٹی انسان ہے اور انسان جو ہے وہ روبوٹ ہے آپ کو یہ بات پتا ہی ہوگی کہ جتنے عجیب یا پرانی اس دنیا میں رہتے ہیں ان سے سپیریئرز سب سے زیادہ انسانوں کو ہی مانا جاتا ہے اب تک کے دور میں انٹیلیجنس کے معاملے میں بھی اور باقی چیزوں کے معاملے میں بھی اور اسی لیے انسان سالوں سے دھرتی پر راج کرتا رہا ہے لیکن ایک فیکٹ اور بتا دوں اگر ہم انسان اور ایب کو کمپیر کرے تو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اپس اصل میں انسان کے بہت ہی زیادہ قریب ہے اگر ایب کی انٹیلیجنس 55 ہے تو انسان کی انٹیلیجنس بھی 60 ہے لب دونوں کے بیچ تھوڑا سا ہی فرق ہے پر وہ چھوٹا سا گیپ ہی پوری دنیا بدل دیتا ہے ہم لوگ اتنے زیادہ انٹیلیجنس ہو چکے ہیں کہ ہم بڑی بڑی ایمارتیں تک کھڑی کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹول ہم بنا سکتے ہیں آپس میں بات کر سکتے ہیں وہیں ایب ایسا نہیں کر سکتے کتنے بھی زیادہ انٹیلیجنس ہوتے ہوئے اگر ہم اس دھرتی پر رہنے والے سارے پرانیوں کی بھدھی کو ماپیں ایک نمبر ملے گا چوٹ ڈالفنز کو ملے گا چار چیمپینزز کو ملے گا سات اور انسان جس کی بھدھی چیمپینزی کے تھوڑے ہی قریب ہے اسے ملے گا نو اور یہ سن کر شاید آپ کے کانوں سے دھوہ بھی نکل سکتا ہے اور اس پوائنٹ کی لسٹ میں اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو شامل کریں تو اس کو ون تھاؤزن پوائنٹ ہزار آرام سے مل جائے گا اور یہ پوائنٹ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے انسانی دماغ اتنا شکتشالی ہوتے ہوئے بھی اسے صرف نو پوائنٹ سے ملے یہ اس لیے ہوا کیونکہ دماغ کا سائز بھی لیمٹیڈ ہے اور یہ ہمارے سکل کے بیچ میں موجود ہے اس لیے جو دماغ کے اندر کے نیورونز ہوتے ہیں وہ صرف لیمٹیڈ ماترہ میں ہی آپ کو مل سکتے ہیں لیمٹیڈ جگہ کے چلتے ہیں لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے معاملے میں ایسی کوئی لیمٹ بنی ہی نہیں کیونکہ کمپیوٹر اپنے آپ کو جتنا چاہے ایکسپینڈ کر سکتا ہے دماغ تو نیورونز سے ہی چلتا ہے لیکن کمپیوٹر کے اندر انلیمٹیڈ پاور آ سکتی ہے آج سے ہزار سال بعد جب پروسیسر کی پاور ہزار گنا بڑھ جائے گی تب وہ بہت زیادہ کمپیوٹر پاور کو ایکسس کر پائیں گے بہت زیادہ مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے مطلب بہت ہی زیادہ ٹیکنالوجی کا زیادہ بڑھنا بھی ہمارے لیے ایک خطرہ ثابت ہو سکتا ہے کمپیوٹر جتنا چاہے اتنا پاور اپنے اندر لے پائے گا اور آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ کمپیوٹر کے اندر کمپیوٹر کے اندر 400 کلومیٹر پر آور جو کی کمپیوٹر کے کمپیوٹر کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اس سپیڈ سے اگر وہ بات کرنے لگے تو آرام سے جو چاہے وہ کر پائیں گے اور جو چاہے وہ بنا لیں گے فیوچر کی بات تو ہم نے کر لی ابھی لیکن ابھی تک ایسا کوئی بھی کمپیوٹر نہیں بنا ہے جو کی انسانی دماغ سے زیادہ تیز ہو لیکن اگر انسانی دماغ سے زیادہ کمپیوٹر ایک پرسنٹ بھی زیادہ انٹیلیجنٹ ہو جاتا ہے اس کنڈیشن کو ہم کہیں گے سنگولاریٹی یہی سے اس چیز کی شروعات ہوگی جو کی انسان کے اینڈ کا کارن بنے گی ابھی تک کہ جتنے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہیں وہ ایک لیمٹ کے اندر کام کرتے ہیں جیسے کہ کچھ نئی چیزوں کو فائنڈ کرنا آپ کی کہی ہوئی بات کو ماننا یہاں آپ کو نیکسٹ کیا خریدنا ہے اس چیز کو آپ کو ریکمینڈ کر اور ان کی ڈیولپ ہونے کی سپیڈ سمیں کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے اتنا سب کچھ دیکھنے کے بعد آپ کی دماغ میں یہ تو آہی رہا ہوگا کہ اس طریقے کی خطرناک اے آئی ہماری دنیا میں کب تک قدم رکھ سکتی ہے کئی تھنکرز کا یہ کہنا ہے کہ دوہزار چالیس تک یہ پوسیبل ہوگا اور کئی تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دوہزار تیس تک بھی آ سکتا ہے آپ کے من میں یہ بات چل رہی ہوگی کہ اتنی جلدی کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے یہ تو سکرین پہ آ رہے اس چارٹ کو دیکھو دنیا ایسی نہیں ہے کہ اس گراف کی طرح دیرے دیرے اٹھے اور وہ سیدھا ہی اوپر اٹھ جائے اس چارٹ میں بہت ہی بھائیانک کرو بنا ہے اور زیادہ تر ایڈوانسمنٹ ابھی کے کچھ سالوں میں ہی ہوئی ہے دھرتی پر جتنا کچھ بھی ڈیولپ ہوا ہے وہ ابھی کے کچھ پچاس سالوں میں ہی ہوا ہے اور کئی ڈیولپرز اور تھنکرز کا یہ معنی ہے کہ سنگولارٹی جو ہے وہ غوب کے ہی رہے گی ایک نہ ایک دن پر لیکن اس کا اثر کیا ہوگا لیکن اس چیز کا آنسر انسان کو بھی نہیں پتا کیونکہ انسان کی انٹیلیجنس کمپیوٹر کے معاملے کچھ نہیں لیکن تھیوریز جو ہیں وہ حد سے زیادہ انٹرسٹیڈ ہے اس چیز کو لے کر کمپیوٹر کا دماغ یعنی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب انسان کے دماغ سے زیادہ آگے بڑھنے لگے گا تب دو چیزیں ہونے کی سمباب نہ ہے کیس ون یا تو انسان دھرتی سے گائب ہو جائے گا کمپیوٹرز کی منمانی کے چلتے یا پھر کیس ٹو انسان ہمیشہ کے لیے عمر ہو جائے گا جب یہ انٹیلیجنس پڑے گی اس کا استعمال اچھے کاموں کے لیے ہوگا یا بھورے کاموں کے لیے اس کا جواب ہم ابھی نہیں جانتے ہیں اگر وہ اپنے اندر ایموشن ڈیولپ کر لے انسانوں کی طرح جیسے کی ہم رہستے ہیں روتے ہیں تب کیس ٹو ہوگا اور وہ ہماری ہیلپ کے کام آئیں گے جیسے اس دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں نا اچھے تو کچھ برے ویسٹ کا بھی کچھ ایسا ہی ماننا ہے کہ روبوٹس اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی تو اگر ہم بات کریں آج کل کے لوگوں کی تو اچھی کٹیکری والے انسان اس دنیا میں زیادہ ہیں اسی لیے تو یہ دنیا ٹکی ہوئی ہے اب روبوٹس اچھے ہوں گے یا برے یہ تو وقت ہی بتائے گا کسی بھی چیز کا عوشکار کرنا ہو تو وہ بھدی سے ہی ہوتا ہے یعنی کی انٹیلیجنس اگر آپ کسی سائنٹسٹ کو بولوگے کہ ایسی چیز میں نہ دو جس سے انسان امر ہو جائے تو بھدی جو ہے وہ ایک لیمیٹیڈ اماؤنٹ میں ہوتی ہے تو ایسا کرنے میں وہ اسفل ہو جائیں گے لیکن امر کرنے والی دفائی بنانا اگر کیس ٹو ہوا یعنی کی اچھے انسانوں والی فدرت ان روبوٹس میں ہوئی تو انسانوں کو امر کرنے میں ان کا بہت بڑا رول ہوگا اور اگر رول وان ہو گیا تو وہ چیٹی کے سمان انسانوں کو دنیا سے ختم کر دیں گے خود کی آبادی بڑھانے پر وہ زیادہ زور دیں گے یہ سب بات ہم آج اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ فیس بک کی دو ہزار سترہ والے ایکسپیریمنٹ میں جو ہوا وہ ہونا بلکل ناممکن تھا لیکن وہ ہو گیا اور اتحاس میں پہلی بار دو کمپیوٹرز کا آپس میں بات کرنا سمبب ہو پایا تھا آپ لوگوں کے من میں سوال چل رہا ہوگا کہ انہوں نے چیٹ بوٹس باب اور ایلیس کو دونوں کو بات کرنے کے لیے اکیلا کیوں نہیں چھوڑا کیونکہ سکرین پہ آ رہی اس چیٹ کو ایک بار دھیان سے دیکھئے گا باب آئی کین آئی کین ایوریٹھنگ ایلس شاید اس کا مطلب یہی تھا کہ میں وہ سب کچھ کر سکتا ہوں جو کہ انسان نہیں کر سکتے یعنی وہ کچھ بھی کر سکتا تھا اور باب نے جواب دیتے ہوو کہا یو آئی ایوریٹھنگ ایلس اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم دونوں مل کر اس دنیا پر راج کر سکتے ہیں کورس یہ لینگویج انگلیش نہیں تھی لیکن اس بات سے ہمیں اس طریقے کا ہنٹ مل جاتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے والے سمیں میں یا تو اچھی رہے گی یا پھر انسانوں کے لیے یہ تباہی ثابت ہو سکتی ہے کنورسیشن میں یو اینڈ آئی جیسے ورڈز کا مطلب یعنی کہ انہیں انگلیش پوری آتی اس لیے اس چیٹ میں living being کی طرح آخر کچھ تو ہوا تھا اور اس کے لیے ہمیں فیس بک کا thankful ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس پروگرام کو سمیں رہتے بند کر دیا نہ جانے کیا ہو جاتا نہ جانے وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے نئے نیک نہ جانے کتنے نئے طریقے ڈھونڈ لیتے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا لائک اور شیئر ضرور کرنا اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جا کر سبسکرائب کر لو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سبسکرائب کر کے رکھنا اور نوٹیفکیشن بیل کو آن کر کے رکھنا